اس مووی میں ہم میا اور ایمہ نام کی دو بہنوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی مدر کی دیتھ ہو چکی تھی جس وجہ سے ان دونوں بہنوں کی زندگی بدل جاتی ہے اور اپنی مدر کے بغیر ہی زندگی ازارنا پڑتی ہے ان کے فادر کی جوب جا چکی تھی اور اس وجہ سے اب انہیں اپنا شگاگو والا گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور ایک گاؤں میں اپنی گرینڈ ماں کے گھر جانا پڑتا ہے گرینڈ ماں کو میمری لوسٹ اور ہارڈ کا پروبلم ہوتا ہے اس لیے جب میا اور ایمہ وہاں پہنچتی ہیں تو گرینڈ ماں ان دونوں کو پہچان نہیں پاتی پھر ان کے فادر کے یاد دلانے پر انہیں سب یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں بہنوں کو ویلکم کرتی ہیں یہ دونوں شگاگو چھوڑنے پر اپنی مدر اور فرینڈ کو یاد کر کے بہت اداس ہو جاتی ہیں جس پر ان کی گرینڈ ماں انہیں سمجھاتی ہیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے اب اسی رات کو جب وہ سونے جاتی ہیں تو میاں روم کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ اسے اگنور کر دیتی ہے اب اگلی صبح گرینڈ ماں انہیں اٹھا کر اپنے فارم پر کام کرنے کے لیے لے جاتی ہیں لیکن انہیں فارم کے کسی بھی کام کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو یہ دونوں بہنیں بہت اداس ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنے نیو سکول جانے کے لیے بس میں جاتی ہیں جہاں ایمہ کی پیٹرک نام کے لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے جو ایمہ کو اچھا لگتا ہے سکول کا پہلا دن ان دونوں بہنوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایمہ کی ایک کمی نام کی لڑکی سے لڑائی ہو جاتی ہے اب گرینڈ ماں کچھ سمان لینے کے لیے انہیں سٹور بھیجتی ہیں تو وہاں پر ان کی ملاقات دوبارہ پیٹرک سے ہوتی ہیں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس ہی سٹور میں کام کرتا ہے اس سٹور میں ان کی ملاقات ایک بھولی نام کی آدمی سے ہوتی ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری گرینڈ ماں کے گھر کے پاس جو ٹری ہے وہاں کچھ میجیکل ہے سٹور سے واپسی پر کیمی ان کا رستہ روک لیتی ہے اور انہیں ڈرا کر ان کی سائیکل چھین لیتی ہے میاں اور ایمہ بہت سیڈ ہو کر گھر جاتی ہیں ایمہ اپنے ڈیڈ کو کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی اسے اس جگہ سے نفرت ہے یہ سن کر اس کے ڈیڈ اسے ڈانڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ ہی تمہارا گر ہے تمہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی یہ سن کر ایمہ نراض ہو جاتی ہے اب ایمہ کے فادر ایمہ کو منانے روم میں جاتے ہیں اور انہیں ان کی مدر کی بچپن کی فوٹو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی مدر کو یہاں رہنا بہت پسند تھا اب ایمہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی مدر کو یہ جگہ پسند تھی تو اسے بھی اچھی لگنے لگ جائے گی اور وہ یا رہنے کے لیے مان جاتی ہے اب اسی رات جب سب سو جاتے ہیں تو میاں پھر سے ونڈوز کے باہر دیکھتی ہے تو اسے پھر ایک چمکتی ہوئی لائٹ نظر آتی ہے اور وہ اپنے موبائل کی لائٹ اون کر کے باہر جاتی ہے تو اسے ایک یونیکون نظر آتا ہے پہلے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر واپس جا کر ایمہ کو اٹھاتی ہے اور ایمہ کو یونیکون کی ویڈیو بھی دکھاتی ہے لیکن ایمہ اس کا یقین نہیں کرتی اس کے بعد میاں اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور وہ بھی اس کی بات نہیں مانتی ہے اب اگلے دن گرینڈ ماں ان دونوں کو پھر سے سٹور بھیجتی ہے جہاں میاں پھر سے بولی سے ملتی ہے اور اس سے یونیکون کے بارے میں پوچھتی ہے میاں اسے یہ نہیں بتاتی کہ اس نے یونیکون کو دیکھا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ سکول کے پروجیکٹ کے لیے انفرمیشن لے رہی ہے بولی سے بتاتا ہے کہ ریل یونیکون ہوتے ہیں اور جو انہیں قبضے میں کر لے وہ بہت لکی ہو جاتا ہے بولی سے کہتا ہے جو یونیکون کا بلڈ پی لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے میاں یونیکون کو پکڑنے کے لیے سارے انفرمیشن حاصل کر لیتی ہے اور ایمہ کو اپنے ساتھ جانے کے لیے مناتی ہے ایمہ ایک شرط پر میاں کے ساتھ جانے کو تیار ہوتی ہے میاں شگاہ کو جانے کے لیے ڈیڈ کو رازی کرے گی میاں یونیکون کے پکڑنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے تو وہ فوراں مان جاتی ہے میاں اور ایمہ رات کو ٹورچ لے کر یونیکون کو ڈھونڈنے جاتی ہیں پہلے تو یونیکون نہیں ملتا تو میاں رونے لگتی ہے تو ایمہ جب اسے چھپ کروا کر گھر واپس جانے لگتی ہے تو انہیں ایک آواز آتی ہے میاں ایمہ کو کہتی ہے کہ تم چھپ جاؤ تو وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور اچانک میجیکل لائٹ سے یونیکون ان کے سامنے آ جاتا ہے ایمہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور پھر اس کی گردن پر رسی ڈال دیتی ہے اور اسے پکڑ کر گھر لے جاتی ہے میاں یونیکون کو روکو کا نام دیتی ہے اور یہ اپنے ڈیڈ کو بھی یونیکون دکھاتے ہیں لیکن ان کے ڈیڈ کو صرف رسی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان کے لیے یونیکون انویزیبل تھا اور اس یونیکون کو صرف یہ دونوں ہی دیکھ سکتی تھی یہ دونوں یونیکون کو گراج میں بند کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی گرینڈ ماں وہاں پر آ جاتی ہے گرینڈ ماں یونیکون کو دیکھ سکتی تھی وہ یونیکون کو پیار کرتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا ان کی مدر کے پاس تھا یہ سن کے دونوں بہنیں حیران ہو جاتی ہیں گرینڈ ماں انہیں بتاتی ہے کہ ان کی مدر یونیکون کو پروٹیکٹ کیا کرتی تھی اور اس یونیکون کو یہاں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے پھر یونیکون کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دن اسے یہاں رکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اگلے دن یہ دونوں فارم کے سب کام کرتی ہیں اور روکو کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہیں کیونکہ اسے تو صرف یہ دونوں ہی دیکھ سکتی تھی روکو ان کے ساتھ سکول بھی جلا جاتا ہے اور اپنے میجی کی مدد سے ان کی ہر کام میں مدد کرتا ہے جس وجہ سے ٹیچر ان دونوں بہنوں سے بہت امپریس ہو جاتی ہیں رات کو بولی گراج میں جا کر روکو پر اٹیک کر دیتا ہے وہ یونیکون کے سنگ کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ میجیکل پاور لے لیتا ہے یونیکون کی آواز سن کر گرینڈ ماں وہاں پہنچ جاتی ہے جو بولی پر تیر سے حملہ کرتی ہیں تو وہ بھاگ کر ٹری کی طرف چلا جاتا ہے گرینڈ ماں اس کے پیچھے جاتی ہیں مگر پاؤں فسل کر گر جاتی ہیں اور انہیں فوراں ہسپیٹل میں لے جائے جاتا ہے اس خادثے کی وجہ سے یہ دونوں بہنیں بہت سیڈ ہو جاتی ہیں اب اگلے دن یہ دونوں یونیکون کی مدد سے کیمی سے بدلہ لیتی ہیں اور اسے پاگل بناتی ہیں کیمی ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ انہیں تنگ نہیں کرے گی یہ دونوں پھر سے اس ٹوڑ جاتی ہیں میاں بولیگلی کو مل کر یونیکون کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر وہ اسے وہاں نہیں ملتا میاں اس کے دوستوں کو یونیکون کے بارے میں بتاتی ہے وہ اس کی باتوں کو بھی بولیگلی کی باتوں کی طرح مزاق میں لیتے ہیں ایما پیٹرک کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے وہ اسے ایک ٹرک لانے کا کہتی ہے جس کی مدد سے وہ یونیکون کو ہسپیٹل لے کر جاتی ہیں اور دوسری طرف بولیگلی اپنے دوستوں کے ساتھ یونیکون کو دھونڈنے نکل جاتا ہے یہاں یونیکون ہسپیٹل کی جنرل وارڈ میں چلا جاتا ہے اب یہاں وہ سب بیمار بچوں کو اپنے میجک سے ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد میاں اور ایماں یونیکون کو گرینڈ ماں کے کمرے میں لے جاتی ہیں اور انہیں یونیکون کے سنگ پکڑنے کا کہتی ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں لیکن گرینڈ ماں ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھے سے گزاری ہے اور انہیں کوئی میجک نہیں چاہیے جس پر میاں بہت رو کر گرینڈ ماں کو کہتی ہے کہ اسے اس کی ضرورت ہے لیکن گرینڈ ماں اسے کہتی ہے کہ یونیکون کو اس کے ٹری میں اس کے پیرنٹ کے پاس لے جاؤ اس سے پہلے کہ اس کی پاور ختم ہو جائیں اب گرینڈ ماں خود بھی یونیکون کو لے کر بچوں کے ساتھ اس ٹرک میں بیٹھ کر چلے جاتی ہے میاں بہت سیڈ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے یونیکون کو اپنی فیملی سے دور کیا اور روکو سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے اس کی فیملی تک ضرور پہنچائے گی راستے میں بولی اور اس کے فرینڈز ٹرک پر حملہ کر دیتے ہیں بولی پھٹ سے روکو کا سنگ پکڑ کر اس کی پاور لینے لگتا ہے اس کا دوست ان سے ٹرک کی کیز بھی لے لیتا ہے بولی روکو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب میاں کہتی ہے کہ وہ روکو کو ڈھونڈ کر رہے گی اس طوران ایما اور پیٹرک ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے ڈیڈ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایما اور میاں ان سے ہیلپ کہتے ہیں اور ان کے فرادر مان جاتے ہیں بولی اور اس کے دوست روکوں کو اپنے ساتھ کسینوں لے جاتا ہے تاکہ اس کی پاور سے بہت زیادہ پیسے جیت سکے اب گاڑی چلاتے ہوئے ان کے ڈیڈ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم اب شگاگو واپس جا سکتے ہیں لیکن اس بار یہ دونوں بہنیں جانے سے انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اب یہاں ہی رہیں گی اب انہیں یہ جگہ اچھی لگتی ہے میاں پھر سے اپنے ڈیڈ کو یونیکون کے ہونے کا یقین دلاتی ہے تو اس کے ڈیڈ یقین کر لیتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کا کہتے ہیں یہ سب بھی کسینوں پہنچتے ہیں اور بولی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ یونیکون کو اس کے گھر جانے دے مگر بولی کا لالچ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا اسی دوران میاں روکو کی رسی کھول کر اسے اپنے ساتھ بگا لیتی ہے یونیکون کو غائب دیکھ کر بولی سے ڈھوننے ان کے پیچھے جاتا ہے مگر پول سے ٹکرا کر گر جاتا ہے اب یونیکون کی پاور کم ہونے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا تھا یہ دیکھ کر میاں اپنا سر یونیکون کے سر کے ساتھ جوڑ لیتی ہے ایسا کر کے وہ یونیکون کو اپنی انرجی دے کر واپس نورمل کرتی ہے اور وہ دونوں ایک اچھی ٹیم بنتے ہوئے رستے میں آنے والے ہر خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں میاں کی روکو کے اوپر بیٹھنے سے دونوں کی پاور بڑھ جاتی ہے اور روکو ایک بڑی چھلانگ لگاتا ہوا کسینوں کے باہر چلا جاتا ہے اور سب یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اسی دوران ٹرک پر بیٹھے ایما اور پیٹرک ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور پیٹرک اپنی فیلنگ کے بارے میں ایما کو بتاتا ہے کہ اچانک میاں روکو کے ٹرک کے سامنے سے گزر جاتے ہیں ایما چلا کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں رکتے وولی پھٹ سے اس کا پیچھا گڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار اس کے دوست اس کا ساتھ نہیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں اب وہ اپنا گھوڑا لے کر میاں اور روکو کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے میاں کے ڈیڈ وولی کو میاں کے پیچھے جاتا دیکھ کر اپنی کار میں بیٹھنے کا کہتے ہیں جب وہ جانے لگتے ہیں تو ایک گائیں ان کی کار کا راستہ روک لیتی ہے دوسری طرف میاں اور روکو بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں وولی اور اس کے ڈیڈ بھی اس کا پیچھے کر رہے ہوتے ہیں وولی چلتے ہوئے گھورے سے یونیکون پر رسی ڈال کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچانک سامنے ایک گہری کھائی آ جاتی ہے تو روکو میاں کو لے کر فلائی کرنے لگتا ہے اور وولی اس کھائی میں گر جاتا ہے روکو کو نیچے جاتا دیکھ کر ان لوگوں کو لگتا تھا کہ انہوں نے میاں کو کھو دیا تب ہی میاں آسمان پر فلائی کرتی ان کے سامنے آتی ہے اب یہ سب لوگ مل کر اس ٹری کے پاس یونیکون کو چھوڑنے جاتے ہیں جہاں یونیکون اپنی مدر سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور سب یہ دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں میاں یونیکون کے پاس جا کر اسے پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم لوگ شاید دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے لیکن میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی اب اگلے سین میں ایمہ اور پیٹرک بھی ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف وولی ایک ٹری کے ساتھ لٹک کر آوازیں لگا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے